موسیقی اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج یہ سنڈے کا دن ہے یہاں پہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں تو آج ہم نے باہر سے ناشتہ مانگایا تھا گھر میں کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ چھوٹی کا دن تھا بچے بھی گھر پہ ہی تھے تو بس سنڈے والے دن اکثر ناشتہ وہ باہر سے ہی آتا ہے تو بس یہاں پہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں اس کے بعد آج ویسے تو سنڈے کا دن چھوٹی کا ہی دن ہوتا ہے لیکن جو گھر میں ہوتے ہیں کام کاج کرنے والی خاتونیں خانہ ان کو تو بلکل چھوٹی نہیں ہوتی انہوں نے تو گھر میں روٹین کے کام وغیرہ وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں تو بس جلدی سے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد برطن دھونے تھے کچن صاف کرنا تھا کچن کی کچھ صفائی کرنی تھی تو یہاں پہ میں برطن دھو رہی ہوں تو آج میں نے سوچا تھا کہ کچن کی تھوڑی سی ڈیٹیل سے صفائی کروں گی کیونکہ چھوٹی ہے آج تو میں بھی تھوڑی سی مطلب فری ہوتی ہوں بچوں کو سکول وغیرہ بھیجنے کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں سنڈے والے دن تو اس دن تھوڑا فریش بھی ہوتے ہیں تو آج سوچا کہ چلیں کچن کی تھوڑی سی صفائی کر لی جائے تو یہاں پہ برطن وغیرہ میں دھولوں گی اس کے بعد پھر میں کچن کی صفائی کروں گی تو آج میں نے سوچا تھا کہ میں شلف کے اوپر سے ساری چیزیں ہٹا کے جتنے بھی ریک وغیرہ پڑے ہیں سب کچھ ہٹا کے میں آج شلف وہ ساری کلین کروں گی تو بس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پھلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو بس یہاں پہ برطن سارے دھل گئے تھے اس کے بعد میں نے ساری چیزیں ہٹائیں شلف کے اوپر سے نیچے رکھ دی وہ ساری چیزیں اٹھا گئے مائکرو ویڈیو جتنے بھی ریک وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا میں اب اس کے اوپر میں نے ڈش واش پاودر جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے لیکوڈ ڈالا ہے اور اس کو جو ہے نا اچھے سے ساف کر لیں گے اب شلف کو لیں جی کچن تو سارا کلین ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا آج میں بہر کے کھانے میں ماش کی دال بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری جو ہے نا وہ ماش کی دال لی ہے بھر کے اور اس کو جو ہے نا میں اچھے سے دھو کے اس کو میں بھگو کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے چار سے پاند دفعہ اس کو اچھے سے دھولوں گی اور ساتھ ہی بھگو دوں گی کہ اس کے مٹی وغیرہ جو ہے نا وہ نکل جائے ساری اور یہاں پہ میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے اور یہ ادرک اور لسن جو ہینا ہی کٹھا لے کے رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہینا سارا چھیل کے اور اس کا پیسٹ بنا کے جو ہینا رکھ دوں تاکہ پھر مجھے آسانی ہو جب بھی کھانا وغیرہ آسانا بنانا ہو تو پھر ذرا ذرا سا مجھے نہ چھیلنا پڑے تو یہ جو ہینا ہی کٹھا ہی میں اس کو چھیل کے تو اس کا پیسٹ بنا کے جو ہینا وہ میں رکھ دوں گی فریزر میں موسیقی موسیقی اچھا یہاں پہ میں نے ان کو چھیل لیا سارا چھیک لسن اور یہ جو ہینا اس کو میں اچھے سے دھولوں گی دھو گے اس کو میں ٹوکری میں رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہینا اس کا پانی وغیرہ خوشکو جے نوچھوڑ جے سارا پانی تو پھر جو ہینا میں اس کا پیسٹ بناوں گی موسیقی تو آج موسم اتنا خوبصورت موسم ہوا تھا ہلکی ہلکی سے جو ہینا وہ آندھی چل رہی تھی اور بڑی ہی پیاری ٹھنڈے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی بارش بھی آئی تھی بہت زیادہ لیکن یہ بارش سے پہلے کا منظر ہے بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا یہ ہمارا سہن ہے تو ماشاءاللہ ہمارا کافی کھلا سہن ہے تو جب بھی موسم اچھا ہو یا ویسے بھی ہم سہن میں آ جاتے ہیں تو بڑا پیارا موسم بناوا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی اور اتنے کالے کالے سے بادی لائے ہوئے تھے ہم نے آج مشین بھی لگائی ہوئی تھی کپڑے دھوئے تھے تو بھر باہر باہرش آگی تو کپڑے جو ہے نا وہ سارے باہر سے اتار کے تو ہم نے اندر میں نے سوفوں پہ ڈال دیا یہاں پہ کیونکہ یہ ہلکے ہلکے سے تھوڑا سے گیلے بھی تھے تو یہاں سے میں نے وینڈو کھول دی تاکہ جو ہے نا تھنڈی تھنڈی ہوا ڈرائنگ روم میں بھی آجائے کیونکہ کافی بارش کے بعد نا کافی حب سہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے گھر کے باہر کا ویو ہے یہاں سے نا بڑا پیارا لگتا ہے تو جب بھی موسم اچھا ہو بارش ہو مطلب اس طرح سے بادل آ جائیں ہوا ہوا سی تو بڑا پیارا منظر لگتا ہے یہاں سے ویسے بھی ہمارے اس ایریے میں جو ہے نا کافی گرین ریو وغیرہ ہے تو بہت بہت پیارا لگتا ہے یہاں سے تو یہاں پہ جو ہے نا ادرک لسن کا پیسٹ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ اس کو میں ایسی بلینڈر میں ڈال کے اور ہلکا سا پانی ڈال کے جو ہے نا اس کا پیسٹ پنا لوں گی لیں یہاں پہ اس کا پیسٹ بن گیا اور اس کو جو ہے نا یہ شیشے کا جار ہے اس کے اندر جو ہے نا میں اس کو ڈال کے اور اسی طرح سے اس کا ڈھککن بند کر کے اس کو جو ہے نا میں فریج میں رکھ دوں گی تو یہاں پہ جو ہے نا میں ہانڈی بنانے لگی تھی اس کے اندر میں نے کڑائی کے اندر جو ہے نا گھی ڈالا ہے اور اس کے اندر میں پیاز ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے نا اچھے سے فرائی کریں گے پیاز جب جو گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے اندر میں ادھک لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی ماش کے ڈال جو ہم بناتے ہیں نا وہ بلکل ڈابا سٹائل میں بناتے ہیں مطلب کہ بہت ہی کھلی کھلی سی بنتی ہے اور بڑی اچھی سی آپ لوگ بھی میری اس ریسپی پر جو ہے نا ضرور فالو کیجئے گا اس کو ٹرائی کیجئے گا تو اس کے اندر ادھک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں ٹرماٹر ڈال دیئے تھے اس کے بعد جو ہے نا سارے سپائسز ڈال دیں گے نمک سرک میرچ دھنیا پاوڈر کالی میرچ پاوڈر اور کٹیو میرچ یہ جو میرے مسالے والے ریک کے اندر جو چمچ آنا یہ چھوٹا ہے کافی یہ ٹی سپون مطلب چھوٹا چمچ ہے تو یہ میں دو ڈال دیتی ہوں بھر کے حلدی جو ہے نا وہ ایک چمچ ڈالی تھی میں نے 1 ڈی سپون اور باقی 2 ڈی سپون جو ہے نا میں نے ڈالے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی میں اور ساتھ جو ہے نا اس کو اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کا جو مسالہ ہے نا وہ اچھے سے پیس جائے سارا مسالہ جو ہے نا اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر جو ڈال واش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی سے مکس کروں گی اور اس کے اندر تین گلاس جو ہے نا پانی کے ڈال دوں گی میں اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا ڈھک کے رکھ دیں گے یہاں پہ ڈال جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے گل چکی ہے بلکل تو یہاں میں نے اس کو چیک کی ہے یہ بلکل گل گئی تھی اور اس کو جو ہے نا پانی جو اس کے اندر ہے اس کو کشک ہونے تک کا انتظار کروں گی اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی میں اس کے اندر میں ہرا دھنیاں کٹاوا اور ہری مرچیں باریک کا ٹی بھی وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اوپر سے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی تاکہ اس کا گھی وغیرہ جو ہے نا وہ سارا اوپر آ جائے یہ ہماری ماشٹ کی دال جو ہے نا بلکل ڈھابا سٹائل میں تیار ہو گئی ہے ابھی جو ہے نا ہمارے لنچ کا ٹائم نہیں ہوا تھا آج ہانڈی جو ہے نا وہ ذرا جلدی بنا لی تھی تو میں نے کہا چلیں آٹا گون کے رکھ دوں موسیقی 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 تھا یہ لگا دوں گی اس کے اوپر اور ساتھ ہی جو آلووں کا یہ مسالہ سب بنایا ہوا تھا یہ لگا دیں گے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اس کو جو ہے میں نے ایک ڈش کا نکال لیا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے جو ہے نا وہ بریڈ روز بنائے تھے تو ان کو جو ہے نا ایسی بریڈ کرمز لگا کے انڈا لگا کے تو میں نے ایسے فرائی کیا ہے سمپل سے تو یہاں پہ جو ہے نا میں ٹری میں سائی چیزیں سیٹ کر کے تو بس ہم سرف کریں گے اب اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور نیکس ویڈیو تب کا ضرور انتظار کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ